بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ بچیوں کا اچھا اور اسلامی نام رکھنا کیوں ضروری ہے بحیثیت مسلمان ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کرتے ہیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بہت اور آپ کے احساب ہمارے لئے بہترین رول مادل ہیں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی دنیا بھی بہترین ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں برکتوں اور خوشحالیوں کا نزول ہو اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ ہی لے بہتر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہو ایک بچہ یا بچی جب اس دنیا میں آتی ہے تو سب سے پہلا تحفہ جو ہم اسے دے سکتے وہ ہے اس کے لئے ایک پیارے سے نام کا انتخاب کیا جائے ایسا نام جو پکارنے والے کی زبان کو بھی مٹھا سے بردے ہو اور جس کا نام لیا جا رہا ہے اس پر رحمتوں برکتوں اور نعمتوں کے نزول کا سبب ہو مادرن بھی ہو نام پکارنے میں آسانی بھی ہو سکیا مانے بھی خوبصورت ہو تو اسے نام ہمیں صرف اور صرف صحابہ کرام اور صحابیات کے ہی مل سکتے ہیں جن کا مانے بھی اچھا ہے نام بھی خوبصورت پکارنے میں بھی آسانی اور سب سے بڑھ کر یہ ایسے نامیں جو گائے بگائیں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر بھی جاری ہوتے رہے ہیں لہذا اس ویڈیو میں بچیوں کے لئے ایسے ہی خوبصورت نام پیش کیے جا رہے ہیں جن بچیوں کے یہ نام ہوں گے تو انشاءاللہ ان ناموں کی برکت سے وہ جہاں بھی رہیں گی رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہوں گی ماں باپ کے گھر میں بھی شوہر کے اور سسرال کے گھر میں بھی اور آخرت میں بھی اچھائی والا معاملہ پیش آئے گا سب سے پہلے نام ہے یسرا نیایتی خوبصورت نام ہے اس کے معنی ہے آسانیہ لانے والی یعنی جس بچی کا یہ نام ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں گے جس گھر میں ہوگی اس گھر میں آسانیہ آئیں گی جس کے نکاح میں ہوگی اس کے لئے آسانیہ لانے والی بن جائے گی دوسرا نام ہے شیما شیما نہیں بلکہ اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے شیما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی حوازن کے قیدیوں میں قید ہو کر آئیں بڑی عمر کی تھی مسلمانوں نے قید کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہوں لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے اپنی چادر بھی بچائی اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے لئے اجازت ہے کہ یہاں میرے پاس رہنا چاہتی ہیں تو یہاں رہیں اگر واپس جانا چاہتی ہیں تو واپس چلی جائیں اور ان کو واپس جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے خادم بھی امرہ دیئے ان کی خدمت بھی کی لہٰذا شیمہ نام کو یہ فضیلتہ سے لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بین کا نام ہے تیسرا نام ہے روزہ مطلب باغ یعنی جس طرح سے ایک باغ خوشبودار ہوتا ہے پھلدار ہوتا ہے تو جس بچی کا یہ نام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بھی خوشبودار اور پھلدار بنائیں گے جان لیجئے کہ یہ صحابیہ کا نام ہے چوتھے نمبر پر نام ہے سائبہ آبِ صحابیہ ہیں جبکہ اسلام کا مطلب ہے تابدار یا فرمامدار بہت ہی پیارا اور منفرد نام ہے پانچوے نمبر پر نام ہے شفا اور اس کا مطلب ہے صحت جابی جان لیجئے کہ صرف اس غرض سے یہ نام نہ رکھیں کہ ان کے معنی اچھے ہیں بلکہ ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ صحابیات کے نام ہیں یہ وہ نام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس کیے ہوئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس سے بار بار لئے گئے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بار بار لئے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تبدیل نہیں فرمایا چھٹے نمبر پر نام ہے اسما یہ بھی نیایت خوبصورت نام ہے اس کا مانے بھی بلند مرتبے والے اور درجے والی ساتھا نام ہے حسنہ اس کا مطلب ہے خوبصورت جانی حسن والی صحابیہ کا نام ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے آٹھوہ نام ہے رجا یعنی امید طلب امید کی کرن لہذا کسی بھی بچی کی ذات میں اس نام کا بھی بڑا اثر ہے تو اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچی کے نصیب جگہ دیں گے نوہ نام ریحانہ ہے اور اس کا مانے ہے خوبصورت کلی گلدستہ جسے لڑکوں کا نام ہوتا ہے ریحان تو یہ نام ریحانہ اسی کام ہونے سے بچیوں کے لیے اور ایک نیایتی خوبصورت نام ہے جان لیجئے کہ ریحانہ کا مطلب تو ہوا ہے کہ پھولوں جیسی خوبصورت لیکن دسوہ نام ہے خولہ اور اس کا مطلب ہے ہرنی جیسی خوبصورت حضرت خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ تھی اور یہ ایسی صحابیہ تھی کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پورے دوروں کو ناظر فرما دیئے تھے زمانہ جاہلیت صحیح طلاق کا جو قانون چلا رہا تھا تو صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ کی بدلت اس میں تبدیلی کی گئی یہ وہ صحابیہ ہیں کہ جب ان کے شعر نے انہیں کہہ دیا کہ تو تو میری ماں جیسی لگ دیئے تو یہ زمانہ جاہلیت کی بہت ہی سخت طلاق سمجھی جاتی تھی کہ جس پر کسی قسم کا کوئی رجوع ممکن نہ ہوتا تھا لیکن جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے دوران اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد پیش کی تو فوراں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہو گئی کہ ہم نے اس قانون کو بدل دیا ہے اور اب قیامت تک جو قانون بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شعر اپنی زبان سے تین مرتبہ اپنی زوجہ کو طلاق نہ دے دے تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی سبحان اللہ نہایتی برکت اور فضیلت والا نام ہے اور یہ نام ضرور رکھنا چاہیے اسی طرح ایک اور صحابیہ کا نام تھا رہیلا اور اس کا نام کا مطلب گناہوں سے کوچ کرنے والی ہے یعنی کفر سے کوچ کرنے والی تو جب بھی کوئی کفر سے اور گناہوں سے کوچ کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کی جانبی مائل ہوتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے باروہ نام سائیدہ ہے تیروہ نام سادیہ ان کا معنی میں ساجتہ ہے یعنی اچھے بخت والی خوش نصیب لہٰذا بہت ہی اچھے نام ہے اگلا نام ہے کورت اللہ ان بچیوں کا نام ہے اور اس کا معنی ہے آنکھوں کی تھندک آنکھوں کی رونک لہٰذا یہ نام بھی اپنی بچیوں کا ضرور رکھنا چاہیے پندروہ نام صدرہ ہے اور یہ لفظ صدرت المنتحہ سے لیا گیا ہے یعنی وہ درخت جو انتہا کی جڑ میں ہے یہ نام صحابیات میں سے ہیں اور اس کا مطلب عبیری کا درخت جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا گیا ہے کہ ایسے نام جو صحابہ کرم یا صحابیات میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بار بار لئے گئے اور آپ نے انہیں پاس فرما دیا تو ایسے ناموں کی معنی تو بلا شباہ خوبصورت ہے ہی لیکن ان ناموں کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے لیے جا جو کہیں اور بار بار کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائی کلمات میں بھی اپنے صحابیوں اور صحابیات کے نام لیے ہیں یعنی یہ وہ نامیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں یقیناً جن ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل نہیں فرمایا اور انہیں پاس فرما دیا تو پھر رہتی دنیا تک کوئی شخص ان بابرکت ناموں پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کے صحیح طریقے سے سمجھ عطا فرمائے اور نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اسلائی چینل کو سبسکرائب کلیجئے جزاک اللہ خیران کفیر اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو